سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناؤزین میں سائم اکبر خوش آمدیت کہتی ہوں آپ کو پرگرام کراچی کی آواز میں گلستان جوہر بلوک بارہ پہلے ہی آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ آپ کسی کنفیوزن کا شکار ہو کیونکہ جو آپ کو میرے سامنے یہ منظر نظر آ رہا ہوگا تو آپ کو لگا ہوگا کہ سائم بی بی جو ہیں وہ آج شاید کراچی کی حدود سے باہر نکل کر کسی جنگل میں جو ہے وہ آج پرگرام کرنے کے لیے چلی آئی ہے ایسا بالکل نہیں ہے جناب آپ ہی کے اور میرے پ بلوک بارہ ہے میں وہاں سے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہوں اچھا ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں بھی آپ توکہ کھا رہے ہیں آپ کی نظریں توکہ کھا رہی ہیں کیونکہ یہ جنگل نہیں ہے بلکہ یہ ہے ایک نالا جو کہ کہیں اور نہیں بلکہ ان کے گھروں کے درمیان میں موجود ہے میں نے گھروں کی بیچ میں سیوریج کے لائنیں نکلتے ہوئی دیکھیں تھی اپنے اس پرگرام میں 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 نے کیا کیا نہیں دیکھا لیکن گھروں کے د یہاں پہ سیبرج کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں لیکن یہ خود جو ہے یہ جو اس وقت آپ سارا سین اپنے آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ خود رہائشیوں کے لئے کہ اتنا خطرناک ہوگا آپ کو بتانی کی میرے خالے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ خود سمجھدار ہیں سمجھدار تو بیسی ہمارے جو جو بلدیاتی حکومتیں ہمارے نمائندیں اور ہماری سندھ حکومت کو بھی ہونا چاہیے تھا لیکن انفورچنیٹری وہ اتنا شاید سمجھدار نہیں ہے اگر سمجھدار ہوتے تو صرف یہ سیبرج کے علاوہ جو یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے اٹلیسٹ وہ تو کم سے کم نہ ہوتا یہ ایسی جگہ جہاں پر اس سکت کم سے کم یہ والی جھاڑیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں یہ والا نالا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہے لیکن جو چیز ہونی چاہیے تھے ان کے گھروں کے اندر یعنی کے بنیادی ضروریت زندگی میں سب سے پہلے نمبر پر پانی پانی نہیں ہے جناب پانی کیوں نہیں ہے اور پانی کب سے نہیں ہے یہاں کے رہائشوں سے معلوم کرتے ہیں اسلام علیکم وآلہ 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 پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ اس جنگل میں رہتے ہوئے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے آگے بڑھیں گی تو وہ میرا گھر بھی ہے آگے اور دیکھیں وہاں اس کے آگے یہاں تو پھر بھی یہ دیوار وغیرہ کھڑی بھی ہے لیکن آگے میں نے مطلب پہ یہ کہنے چاہے یہ کہ یہ پاندے ہیں کپڑے سمجھ لیجے گرین جالی اور گرین جالی لگا کے میں نے روکا کہ لوگ وہاں کچھرا پھینکتے ہیں کچھرا لازمان اوڑ کے ہوا کے ذریعہ آگے جا رہا ہے پانی کا مسئلہ تو یہ کہ تقریب ہے مجھے پانچ سال لوگ ہیں یہاں رہتے ہوئے اور پانچ سال سے پانی نہیں ہے پانچ سال سے آپ کو یہاں پر آئے ہوئے آپ کو ہو گئے اور پانچ سال سے ہی خیر سے پانی ہو گئے پانچ سال سے مجھے مسائل یہ کہ پانی نہیں ہے بالکل بھی ہے پانی کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیے کہ گیس پریشر دوپیر کے حصے میں بارہ سے ایک بجے کے دوران میں گیس کا پریشر بھی کم ہو جاتا ہے اب یہ بھی نہیں ہے صفائی کرنے والا آتا ہے وہ آگے گلیوں تک صفائی کرتا ہے اس کے بعد وہ یہاں تک آتا بھی نہیں کہ یہاں کی صفائی کر لیں یہاں پر تو پڑے اچھے گھر بھی بنے ہوئی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ بلوک بارہ ہے کنٹومنٹ ایریا ہے کنٹومنٹ ایریا کا یہ وہ حال ہے تو آپ دیکھیں کہ آگے یہ بٹی وغیرہ بھی میں نے ادھر سرکوا دیتی کنٹومنٹ کا انڈر کا جو ہے یہ ایریا آتا ہے فیسر ٹھیک ہے صحیح ہے فیسل کنٹومنٹ بورٹ جو ہے وہ متوجہ ہو جائے کہ آپ کے زیرے اثر جو چلنے والا بلوک بارہ ہے اس کا یہ منظر ہے باندہ کیا کہے چلو بلدی آتی حکومتوں کو تو باندہ جو ہے وہ رگٹ دیتا ہے اپنے پرگرام میں آپ کو بھائی باندہ کیا کہے تو میری خالق میں خلق میں یہی حالت ہے آ کے لیے لیدی آپ ایسی سب کھڑے ہیں پانی ہے کہ ایسے بجلی کے معاملات وی چھتے ہیں ساڈ گز کے ان کے در آٹھ اٹھ 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 روپے کے بل آرے ہیں ابھی مطلب ہے کہ سیزن گھر بھی اتنی نہیں ہے سردین تو سات ہزار اور آٹھ ہزار روپے کا بل ابھی میں چاہوں گی ان کے گھروں کو آپ دکھا دیں یہ بڑے مطلب یہ وہ بنا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی ڈی اے چے یا پھر کوئی جو ہے وہ جو ڈی ایچے یا بہت مہنگے علاقے ہوتے ہیں ان میں سے تو خیر نہیں ہے لیکن ان میں سے کم میں نہیں ہے ایسا نہیں پرانے علاقے جو کہ میں کہتی ہوں کہ یہاں پر لوگوں نے اپنی پوری جمع پونجی سرف کر کے ایک اچھے گھر کے لیے جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے اپنا سرمایہ لگایا اس وقت آپ گھر دیکھ لیں جو ہے وہ حالات دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہ گا کہ لوگوں نے بڑے شوق سے اپنے یہاں پر گھر بنائے لیکن گھروں کے سامنے شاید ان کو پتا نہیں تھا کہ عذاب جو ہے وہ کسی وقت کسی بھی سال آ سکتا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر جو اس وقت حالات ہیں کوئی سہولت مکمل طور پر ان کو دستیاب نہیں ہے چاہے ہم لوگ ابھی تو بات آئیتی رہا اس جنگل کی اور اس نالے کی بعد میں پتا چلا کہ بھئی یہ تو پانی کا بھی مسئلہ بہت شدید قسم کا ہے یہاں پر پھر اس کے بعد پتا چلا کہ سردی ہو یا گرمی ہو گیس کا پریشر جو ہے وہ بھی ایک ایشو ہے یہاں پر پھر یہاں پر بجھلے کے بلوں کا پتا چلا تو مطلب یہاں پر بھائی یہاں پر ان لوگوں کو بچارے یہ وہ لوگ ہیں جو 9 to 5 job کرنے والے یا پھر وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مطلب اپنے کام سے کام رکھنے والے اور شریف نفس قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہیں سامنے کے ساتھ یہ بتائیں کہ میں جب یہاں پر آئی تو مجھے نا ایسا لگ رہا تھا کہ میں شاید کراچی کی حدود سے باہر نکل آئی ہوں کیونکہ یہ جو میں نے سامنے دیکھا پھر اس کے بعد پتا چلا کہ پانی کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے اس بلوگ بارہ میں آپ کو سہولت کونسی موئی اثر ہے یا آپ کی یہ موجود نہیں ہے یہ دیکھا ہم نے درخواست بھی جمع کر رہی ہے یہ ناری کو بند کرنے کے ساتھ میں یہ ریسیف شدہ درخواست ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ درخواست جو ہے یہ ہوا میں گل ہو گئی ہو بلکہ ریسیف شدہ یہ درخواست ہے کیا عمل درامت ہوئی ہے ہر آفتے جاتے ہیں چنوائی نہیں ہو رہی ہے کاروخاروائی ہو رہی ہے فائلنگ آگے گئی ہوئی ہے کبھی آفیسر بدل جاتا ہے کبھی آسٹاپ بدل جاتا ہے کبھی سر وفیسر بدل جاتا ہے اب ہر ہفتہ ہم جا کے وزیت کرتے ہیں یہ صاحب ہے ہمارے حفظیات بھائی یہ بھی جاتے ہیں ہم نے مکان کے سلطرے میں کی فائل کا مسئلہ ہے وہ روزانلٹ رکھا دے دے ہیں کہ آج آفیسر نہیں آیا یہ نہیں آیا ہم کب تک سروایف کرتے رہیں گے یہ مجھے بتا ہے آپ اور آپ لوگ اپسیت سے ہم یہ باتا ہے پہنچانا چاہرہیں تاکہ آپ کے توسط سے ہماری جو کلٹرمنٹ کا حملہ ہے اور آفیسیز ہیں کئی ڈی ای کا حملہ ہے وہ ساکھو لوکیٹ کرے اور اس کو ڈیولوپ کرے اور سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے آپ کے اس علاقے کے جو نمائندے ہیں ان سے کبھی آپ کی ملاقات بغیر ہوں نہیں ہمارے نمائندے جو نہیں کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہے کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہے مین اسیو سب سے بڑا اگر اس کو پیچھے کے سایڈ ساپ دیکھائیں گے تو یہ بڑا خطرنا کسی کا نانہ بنا ہوا ہے بیچوں ٹرن ہو گیا ٹرن رکھا جاڑی یا اتنی ہے درخت اتنے لگے ہوئے کسی وقت اگر وہ فلو ہوتا ہے بارش پانی ہوتی ہے دو دفعہ خطرہ یہ لیول پہ آ چکا ہے میں آیتا کرسی پڑھتے پڑھتے آئی ہوں کیونکہ جس طرح سے وہ ٹرن میں لے رہا تھا میرا ڈرائیور مجھے لگا تھا کہ بس آپ گاڑی گئی کہ آپ گھڑی گئی میں یہ حیران ہو رہی تھی کہ آپ لوگ روزانہ یہاں سے آتے ہیں کیسے آتے ہیں رات کو آپ نکل نہیں سکتے کتنے کتے اتنے کتے ہوتے ہیں کتے بلی ہیں بھرمار میں گرمی ہے پانی پانی نہیں ہے آپ کہہ رہے تھے کہ پانی اور کتے مطلب میں جیسے جیسے قدم بڑھاتی جاری ہوں نا قدم بعد میں بڑھ رہا ہے پہلے مسئلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہاں پانی کا ہے دوسرا مسئلہ یہ کتے کتوں کے تو بھرمار ہیں بچوں جب کٹ لیتے ہیں جب ہسپیلل جاتے ہیں تو ویکسین اویلیبل نہیں ہوتی ہے پھر بھاری بھاری گیندوں میں میڈیکل اسٹور سے ویکسین پرچیس کرنے پڑتی ہے ہر آدمی افوڈیبل نہیں ہوتا کہ وہ پان پان چھے چھے ہزار کا ویکسین لے کے اپنے بچوں کو لگا ہے مرگیاں مجبوری ہے بچوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کلول لے کے قرض لے کے بچوں کو ویکسین لگواتے ہیں تو یہ بہرحال کنٹو منڈ کا علاقہ آیا جاتا ہے اور وہ آ کے افسر آئے اور کنٹو منڈ والے آ کے کتوں کو مارے تو ہماری سے جان چھوٹے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا تو گھر بالکل آپ نے سامنے آپ لوگوں کے سامنے مجھے یہ بتائیں یہ میری نظریں اگر توگا نہیں کھاری تو اس سائٹ پر کوئی جھوپڑیاں بغیر ہیں جھوپڑیاں بہت بہت حساب ہیں اور آئے دن چھوپڑیاں بہت حساب بنی ہوئی ہیں کلیوں کے اندر چھوپڑیاں ہونے سامنے چھوپڑیاں تو معاملہ کچھ مشغول ہے اس ورے سے کیونکہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چھوپڑیاں کسی جگہ پہ یا جو ہے وہ خانہ بدوشوں کو لاکر جہاں پر کسی کو بسایا جاتا ہے وہ جگہ جو ہوتی ہے نا وہ بات میں پتا چلتی ہے کہ معاملہ کچھ بسایا گیا تھا بسایا گیا تھا ان کوئیاں پہلا کے اور یہ جو بھی لگی رہی تھی ہے بہت ہمڈین گری مغرک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے پولیس افیسر جواب نہیں دیتے ہیں کنٹوں میں نے والے جواب نہیں دیتے ہیں ہم کس سے اپنی دریارت رسی کرے ہیں اسی لئے ہم نے آپ کے تحصے سے پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے کہ بھائیس بسلے کو حل کریں یا جھوپڑیاں ختم کی جائیں اور یہ پانی کا مسئلہ حل کیا جائے یا کتوں کو مارا جائے یا اسے ہمیں تحفظ دیا جائے ہمارے بھائیوں سے جرائیں ہو رہے ہیں ہاں پر گاڑی کے بیٹے چوری ہماری ہو رہی ہیں ہم بڑی مشکل سے ہر گاڑی کو لاکھ کرتے ہیں دیکھ 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 چیک کرتے ہیں بار بار سنترے لوگ گری جائیں گلتے ہیں سفائی کے انزام نہیں ہے ہاں پر بہت دندگی رہتی ہے ہمیشہ بہت دندگی رہتی ہے ہمیشہ تک رکوں گا نالے کے اندر کچھرہ بھڑا بڑا ہوئے پانی آور فلو ہو جاتا ہے برسات کے دنوں میں تو یہ گھر کے اندر آنے لگ جاتا ہے کیونکہ میں بالکل نالے کے قریب رہے ہیں چیک ہے چیک ہے اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نالے کی وجہ سے آپ کے گھروں میں بارش کے دنوں میں برسات کے دنوں میں گرمی کے دنوں میں کچھ دن دفعہ ہو چکا ہے جو سیدید بارشی ہوئی ہیں کہ نالا آور فلو ہو گیا ہے بیچ میں بلاہ ہو جاتا ہے درخت اتنا جاڑی اتنی ہیں صفائی کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھیں یہاں پر جانبوچ کے صفائی نہیں کی جاتی یا یہاں پر صفائی کا کوئی مطلب مقصد ہے نہیں ہم ہے ہی نہیں ہے ہم یہ کوئی پوچھنے والے نہیں ہے کوئی پوچھنے والے نہیں ہے جاڑیوں کے حالت اتنی بڑی اس کے ویسے پانی رکھتا ہے پیچھے ترن آؤٹ کرتا ہے اور ہے اور یہ پانی یہاں سے نہیں آرہا ہے یہ پانی وہاں سے سادی تاؤن تک پانی یہاں پہ آتا ہے وہ بارشوں پانی گھروں سے سادی تاؤن میں ہاں میں پروگرام کر کیا ہی وہ پانی بھی یہاں پہ اس نالے سے کراس ہوا ہے دوسری چیز ایک اور کوئی ڈاوٹ کرنا چاہوں میں آپ کے سامنے کہ دیکھیں پیسے لیتے ہیں الیکٹرک والوں کی الیکٹرک والوں نے پول دیکھیں کون سے پروائیڈ کیا ہمارے وہ یہ والے پول دیکھیں یہ والے پول واقعی میں صحیح ہے چیز پ מאس ایک بیارều ہوئی ہیں جسے Catانٹلان چاہوں نے ایک بڈیوڈنات سے 50 ڈیوڈا کے دیب دیوڈا کے دیوڈا کا مڈانا ہے میں این پردائی باری تانگ بہرкон دیکھیں یہ سامنے گلی میں پول دیکھیں میں اگر غلطی بنی ہوں تو مجھے تو ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اگر ہر شخص نے بجلی بھی جو ہے وہ اس کے لیے ڈیڈر لاک روپیہ جو ہے وہ اپنی جیب سے خود سکر آئے جو الوقت اگر خود جو ہے وہ آپ نے دینا ہے تو بھائی مجھے یہ بتاتے ہیں کہ پھر تو آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کا تو پھر یہ حساب ہو سکتا ہے کہ اب چاہے وہ زمین پہ یعنی کہ کراچی میں رہیں یا پھر چاند پہ چلے جائیں کیونکہ وہاں پہ بھی خرچیں خود ہی کرنے پڑیں گے جو بھی آپ کو اپنے جو ہے تو پھر ریاست ریاست کس بلا کا نام ہے کس چڑھیا کا نام ہے بھائی جہاں پر تمام عبابل ناز کو سیحت بجلی پانی گیس کی سہولت جو ہے وہ ڈور سٹیپ پہ دینے کے بعدیں کیے گئے تھے بھائی وہ کونسی والی سٹیٹ ہے ہماری تو سٹیٹ نہیں ہے کیونکہ میں نہیں مانتی اس بات کو کہ کسی بھی شخص پہ دیکھیں یا تو ہونا کہ سب کو اگر دینے پڑے اپنی جیب سے پیسے اور تب ان کو کنیکشن ملے تو سمجھ بھی آتا ہے لیکن یہاں پر مجھے یاد نہیں پڑا کہ ہم نے کبھی جو ہے وہ جب ہم نے گھر لیا میں نے کوئی ایک نہیں بلکہ کئی گھر جو ہے وہ پرچیز بھی کی ہیں رینٹ پہ بھی لیے لیکن کبھی بھی چلے رینٹ کی بات نہیں کرتے پرچیز بہت کی ہیں لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بجلی کے کنیکشن کے لیے خود سے پیسے دینے پڑے ہوں تو اور دوسری بات یہ کہ پی ایم ٹی نام کی چیز ایک ہوتی ہے وہ نظر نہیں آرہی کہا ہے پی ایم ٹی لے کے آپ جا کے لگائیں بہن جگہ پہ وہ کافی بڑے ایریے کے لیے ایک پی ایم ٹی دیے وہاں نے ہر بڑے ایلے کے لیے بڑا ایک پی ایم ٹی دیے ہوا ہے پول کے ساب یہ ہے گلی میں پورے نہیں ہے ہاتھ زیادہ تاہر لٹکے جا رہا ہے ویٹ دیکھے گلی میں اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ نے ایک گلی میں پورے یہ پی ایم ٹی کب لگی ہے؟ پی ایم ٹی ابھی دو سابس سال بھی سال بھر ہویا ہے سال دیر سال بھر ہویا ہے سے پہلے کیا؟ سے پہلے وہ ڈیریک تھا وہ ایک چل پرانے چللا تھا ایک پی ایم ٹی تھا وہ اکثر شارٹ اور اکثر پریشانی ہوتی تھی آپ یہ تھوڑا سا ڈیسٹیبوٹ کیا اور انہوں نے پی ایم ٹی لگایا ہے یہ علاقہ جو ہے یعنی کہ بلوک بارہ جو ہے یہ آخرائز مطلب یعنی ایریا ہے کوئی غیر قانونی تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں آفشل آفیشل ہیں سب آفیشل ہیں نہیں بلکل سب آفیشل ہیں نہیں یہ کوئی آفیشل ہے اسی وجہ سے ان کی زبانی آپ کو سنا رہی ہے کیونکہ مجھے تو خیر پتا ہے کہ یہ آفیشلی مجھے معلوم ہے کہ یہ آخرائز اور یہ کوئی غیر قانونی علاقہ نہیں ہے یہ بلوک غیر قانونی نہیں ہے لیکن صرف ان کی زبانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ ایریا غیر قانونی نہیں ہے تو ان لوگوں کو ان کے حال پر کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں یا تو پھر آپ جو ہے وہ بڑے مشکل الفاظ مجھے بولنے پڑھ رہے ہو سکتا ہے کہ قابل گرفت ہو پھر آپ یہ کہیں کہ یار یہ تو کراچی کا حصہ ہی نہیں آئی ہے آپ کی زمین آپ کی اجارہ داری آپ نے سارا کچھ جو ہے وہ کرنا ہے سٹیٹ اس کی ذمہ دار نہیں ہے آپ بادشاہ ہیں آپ کی ملکیت ہے آپ ہی کا علاقہ ہے یا آپ اپنا علاقہ سمجھیں آپ اس کو خود چلائیے جس طریقے سے آپ کو چلانا ہے پھر یہاں پر آپ کسی کو قانون فالو کرنے کے لیے بھی وہ اکسان نہیں سکتا ہے پھر اسی اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو پھر آپ قانون فالو کرنے کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے بھی آپ اپنی عوام کو اس جگہ کی عوام کو پھر یا ایسے کوئی بھی ایڈیا سے ان کو آپ تکلیف مت دیں اس ورہ سے ٹھیک ایسے یہ میں آ رہی ہوں آپ کے ساتھ لیکن اس وقت وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ابھی ایک صاحب سامنے آئی ہے اور وہ ہمیں لے کے جارے ہیں ذرا اندر ذرا اندر کے حالات دیکھتے ہیں گھر کی خواتین سب پوچھتے ہیں کہ بغیر گیس کے کیسے کھانا بنتا ہے بھائی جو نظارہ دکھانے والی ہوں گوک ہے وہ میرے پروگرام میں پہلی دفع نہیں آپ دیکھ رہے لیکن افسوس اس بات کیے کہ دو ہزار بیس میں ہم قدم رکھ چکے اور جو نئی جو ویفاقی حکومت ہے اس کو آئے ہوئے تقریباً ڈیڑ سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تقریباً ڈیڑ سال آپ لگا لیں جو سندھ حکومت ہے اس کو تو خیر ایک نسل جوان ہو چکی ہے تقریباً ان کو حکومرالی کرتے ہوئے سندھ میں بلدیاتی حکومتیں ان کے ساتھ سرکومنٹنسز جو تھے ان کے ساتھ وہ رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے میر کراچی اگر ان کی صرف بات کو سنا صرف جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ کوئی مظلوم شخص نہیں ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی جسے بے بس شخص ہے اور کوئی نہیں ہوگا لیکن اگر میں آپ کو عوام کی حالت دکھاؤں تو آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اس علاقے میں یہ پانی آتا ہے لائن کا پانی نہیں ہے جو دیا جاتا ہے پانی وہ یہ والا پانی ہے کوئی کر کے دکھا دے استعمال مجھے میں یقین کرے کہ بڑا احتیاط سے اپنا پاؤں اٹھا رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ یہ میرا پاؤں لگے اور یہ اگر بے جائے تو خدا نہ خاصتہ میرے کپڑے نہ پاک نہ ہو جائے اور یہ ان لوگوں کو استعمال کے لیے پانی دیا جاتا ہے چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے اس کا مسئلہ کوئی بھی ہو چاہے اس کا فرقہ کوئی بھی ہو چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو اگر وہ پاکستان کا شہری ہے چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو صرف پاکستان کا نہیں تو اس کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کو صاف پانی مہیا کیا جائے ہم ایک ایسے علاقے میں کھڑے جہاں میں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اچھے خاصے لوگ ہیں جن کو جیسے کہتے ہیں جو ایک نائن ٹو فائف جوپ کرنے والے وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ استعمال کے لیے یہ والا پانی ان کے ہوتے رہے ہیں اور اس والے پانی کے استعمال کے ساتھ مطلب ایسے دیا جارہا ہوتا ہے یہاں پہ پانی لائن کا جو صاف پانی وہ تو آتا نہیں ہے اور جو دیا جارہا ہوتا ہے وافت مقدار میں وہ یہ والا آپ نے پانی جو ہے وہ عوام کو دیا گیا ہے ایک دفعہ پھر سے دکھا دو اس سے پہلے کہ کسی کی نظر سے یہ منظر اوجل ہو جائے میں بات آپ سے کرنا چاہوں گی سر یہ صرف ایک دفعہ کا اتفاق سے ایسا ہوا ہے کہ یہ پانی ایسا آیا ہے یا پھر ہمیشہ ایسا یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ اس گلی کے جو ہے سب سے بڑا بیٹا یہ کہ اس گلی میں پانی دیتے ہی نہیں لائن کا اس کے باہر باہر آتا ہے لوگ پیسے دیتے ہیں جب اس گلی میں پانی چھوڑتے ہیں تو وہ پانی چھوڑتے ہیں جو گند ہو چکا ہوگا یہ ایک ہفتے سے مسالدر جو ٹانکر دلواتے ہیں لوگ ان کا اپنا ٹانکر کا خرچہ کیا ہوا پانی بھی زائے ہوتا اس پانی کی وجہ سے کئی دفعہ ٹانک کی سفائی ہو جائے ٹانکر کتے سقریبا کتے میں مل جاتا ہے ٹانکر دیکھیں اگر گورنمنٹ ریٹ پہ مل جاتا ہے تو وہ ہزار روپے کا وہ تو ملتا ہی نام کی نہیں ٹھیک ہے نا وہ ڈھائی ہزار روپے کا سنگل ٹانکر آتا ہے ڈھائی ہزار روپے ہزار گیلن کا اور گورنمنٹ ریٹ کا تو ملتا ہی نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو گورنمنٹ ریٹ کا گورنمنٹ کے لوگوں کے لئے یہ بھی اور باقی جو یہ پانی کبھی دے دیتے ہیں پانی آ رہا ہے جب چلا کے دیکھتے تو سارا گٹر کا پانی پچھلے ایک ہفتے سے روزانہ پانی آ رہا ہے جس میں سالوں سال پانی نہیں آتا پیچھے سے پیچھے سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ وہاں پر سوڑ سوالے لوگ جو ہے لائنے کٹوا کے اپنی لائنے نئے گھر بنتے وہ جوڑ لیتے ہیں پیسے کے لائے پھر وہ گٹر لائنے جو دوسرے گندے لائنے وہ یہاں پر جوڑ کے وہ پانی سالے ہی در پر سر اس علاقے میں رہ کے کیسا لگتا ہے آپ کو میں جب آئیتی نا میں ہیران رگیتی بڑے اچھے گھر بنے ہوئی ہے لیکن جب میں آئی ہوں تو جس طریقے سے مجھے بتایا جا رہا ہے یہاں پر تو مجھے کوئی کوئی سیدھی نظر آئی نہیں رہی ہے کیسا لگتا ہے؟ تو یہ بتائیں کہ کوئی پشتاوہ ہے اگر آپ یہاں کی مارکیٹ ویلیو اگر چیک کریں تو ڈیرڑ کروڑ سے کم کوئی مکان نہیں ہے اور ساڈ گز کا جو پلات ہے وہ پیتالیس لاکھ سے پچاس لاکھ تک اگر آپ یہ مکان اب دے تین پوشن بنائے میں یہ ایک پروڑ پندرہ لاکھ روپے میں اس نے پیچا ہے سمجھ رہی ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ایسا لگتا ہے جیسے ہم بہت بڑے پوشن علاقے میں رہ رہے ہیں ہمارا جو ادارہ کام کر رہا ہے کچھ ہوتا ہے لیکن یہ مہین بھائی تو ابھی نہیں آئے ان کو اندازہ نہیں ہے یہ میں دس سال سے یہاں رہ رہ رہا ہوں اور دس سال سے یہ چار پانچ گلیاں ہیں جہاں پانی نہیں ہیں ہم لوگ صرف تینکر وغیرہ نہیں ہوں صرف تینکر پہ سنتو لے آپ تینکر والے ہمیں نقرے دکھاتے ہیں کیونکہ گلیاں ہو گئی ہیں اب تینکر آتے ہی نہیں ہیں اب ہم نے بورنگ کرا لی ہے باقی پینے کا پانی ہم ستتہ روپے اسی روپے کا کین خریدتے ہیں اس پہ ہماری زندگی چلے سب گھروں نے بورنگ کرائی ہوئے اور یہ پانی آرہا ہے اس لئے ہماری پانی پانی خوشک ہیں ان میں گھڑر مل گئے ہیں تو جب پانی آرہا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی آرہا ہے لیکن وہ گھڑر کا پانی آرہا ہوتا ہے میٹھا پانی تو کبھی آیا ہی نہیں ہے تو یہ دس سال سے میں یہاں رہ رہ رہا ہوں میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ آپ یقین کریں کہ دھائی ہزار روپے ٹینکر والے کو دینے کے بعد اس کی باتیں بھی سنتے ہیں وہ بولتا ہے میں رکو نہیں پتا میں کب آؤں گا اور آپ کی گلی چھوٹی ہے ہم نہیں آئے گا ہم نہیں کریں پھر ہم نے بورنگ پر آگئے بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جہا شروع ہے پانی ہے اور پانی کے بغیر زندگی کیسے گزر گیا اور اب نیا مسئلہ گیس کا شروع ہو گیا تین سال سے پہلے تو گیس سہی آتا تھا لیکن اب گیس کیشو بھی شروع ہو گیا پھر یہ نالا ہے جس کی ویسے تمام بیماریاں پہلے وہ ڈینگی پہلا ہوا تھا تو ڈینگی کی ویسے پھر کے سامان نکال کے اس میں ڈالیں پورے پورے فنیچر کبھی اس کو کوئی پوچھنے نہیں آیا اس کا برا حال ہے میں تو بولتا ہوں کہ اس اندر پتہ نہیں کتنے جانور بچارے جو بھی مرتا ہے کتا وہ اٹھا کے اس میں ڈال دیتے ہیں برا حال ہے اس کو کوئی کورڈ نہیں کیا ہوا اس علاقے کو کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ ان پر ڈیوٹیاں دیکھ لیں اگر آپ مکان یہ بنوانے جاتے ہیں کنٹومینڈ والے ٹیکس دیکھ لیں آپ نقشہ پاس کرانے چلا جائیں ان کے نقرے دیکھ لیں اسی طرح ہر ادارہ وارٹرپورٹ کے پاس جب یہ پہلے تھا سٹیگار ناظرین سے پہلے اس ٹیم بھی ہم گئے مصطفیٰ کمال کے ٹیم سے ہم یہاں پر جا جائے گے روکے ان کو مزد ہر طرح سے اب یہ روڈ بن کرنا رہ گیا ہے اب وہ جب تک ہمارے میں یونٹی نہیں آئے گی روڈ بھی بند نہیں ہوں گے کیونکہ ہم لوگ بھی اپنی سب سیدھی کر رہے ہیں اداروں سے مایوس ہو گئے ہیں کوئی ادارے پر جانے کا سوچتا ہی نہیں ہے جائیں کچھ بولیں کیونکہ ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میں پتہ اس بات پر حرار ہو رہی ہوں آپ مجھے بتا رہے تھے میں غور سے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ مطلب کتے اس نالے میں ڈالے جائے گھدے اس میں جا کے ڈالے جائے لوگوں نے پتنی کون سے اللہ جانے کے اس نالے کو ساف کریں اللہ جانے پتنی اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں نکل جائیں کوئی ایسی بھی کوئی صرف گھدے اور کتے کی نہیں ہیں ہم ہر پندرہ دن بعد مہینے بعد جمع دار کو بلاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے لوگوں نے گھروں کے اندر نالے لے لیے اب وہ ہم سے مو مانگے قیمت لیتے ہیں صرف وہ ونجی چلانے کی کنٹومنٹ والوں کے بعد جا جائے بتائیں کہ کوئی تو ایسا وارث ہوگا آپ کے اس علاقے کا کنٹومنٹ کے اندر آرہا ہے کوئی تو ایسا ہوگا جو اپنی شکل دکھاتا ہوگا کہ میں ذمہ دار ہوں مجھ سے بات کیجئے کوئی ہے آپ بس اپنی مدد آپ کے تحت آپ سوئی سے لے کر آپ کو اگر کرین تک لے کر آنی ہے تو وہ آپ کو اپنی مدد آپ کے تحت لے کر آنی ہے ہمارا صرف اللہ وارث ہے اور کوئی وارث نہیں ہے باقی ہم سب جگہ جا کے دیکھ لیا اب ہمیں جانے کا بھی آپ کو اپنے بچوں کو بھی بول دیا کہ بٹا جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو ایک خوش خبری سنا دوں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس آخری جو حربا ہے یا ہمارے پاس آخری حل ہے وہ بورنگ ہے آپ کو ایک بات بتا دوں جس علاقے میں آپ کھڑے ہوئی ہیں آس پاس اتنے پروجیکٹ ابھی بن چکے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے پاس بورنگ کبھی سہارا نہیں رہے گا وہ بھی کچھ کچھ میں آپ کو سنا دوں مسئلہ بورنگ جب کروانے جاتے ہیں ابھی بورنگ شروع نہیں ہوتی تھانے والے آ جاتے ہیں کہ بھائیان ابھی بورنگ کرا رہے ہیں ہمیں پیسے دیں جو یہاں پر اتنا جو وہ چلا ہے یہ پانی کے کین سب نے بورنگ کرائی بھی ہے اور سب مستقیل پانی کھیج رہا ہے چوبیس چوبیس گھنٹے بورنگ چلتی ہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کین والوں سے وہ بیس بیس روپے میں بغیر صاف کیا ہوا صرف وہ بیچارے جھوپڑی والے سرائکیوں کو پانی بیچ رہے ہیں بیس بیس روپے کا کین بغیر وہ فلٹر ہوا ہوا اور فلٹر ہوا ہوا وہ ساٹھ ساٹھ روپے کا بیچ رہے ہیں آپ کین اپنا لے کر آئیں وہاں سے بھر کے گھر لے کر آئیں اور وہ بورنگ کا پانی ہمارا اور ان کے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے ان کے پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ اس بیلڈنگ میں چلے جائیں بورنگ سے کمرشل کام ہو رہے ہیں سلام علیکم میں یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی گھر کی خاتون آئے تو میں ان سے پوچھوں یہ سنائے کے بعد سال سے آپ کے پانی کے مسئلے ہیں پانی میرے سامنے جو پانی کے نام کے چیز پر میں سامنے جو سامنے بوتل میں چیز ہے میں اس کو پانی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوں جو آپ کو دیا جارہا ہے پیچھے اگر میں دیکھتی ہوں جنگل بنا پڑا ہے وہاں پہ سنائے کہ نیبلے بغیرہ آپ کے گھروں پہ بھی آ رہے ہیں باہر نکل کے آ رہے ہیں گھدے کتے سارے اس نالے میں ڈالے ہوئی ہیں ہم سے بڑے مطلب ساتھ ساتھ فٹکی جو ہے وہ جھانیاں وہاں پر بن گئی ہیں تو اور اوپر ایک گھر کی خاتون اگر گھر کے اندر ہے تو سنائے کہ وہاں پہ گیس کا بھی مسئلہ بن جائے گیس کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے اور یہاں پہلے کینٹ میں ملے آتی تھے سفائی بھی کر لیا کرتے تھے مچھر مار کی دوائی بھی ڈالتے تھے اب کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں پہ یہی ہے جو بھائی نے جو کہا ہے آپ کو وہی سیس اچھے یہ بات آپ کیسے گزارہ کرتی ہیں بس یہی گزارہ کر رہے ہیں جیسے سب لوگ گزارہ کر رہے ہیں کیا کریں کسے کہیں کہاں جائیں پانی کے لئے پانی کے لئے ترستے کم بورنگ کا پانی استعمال کر رہے ہیں ہم پینے کا پانی باہر سے لینا پڑتا ہے ہمارے کو اب دیکھیں نا کیا کریں پاہ لینے ڈالوں لینے کوئی کاٹتا ہے دوسرا لے لیتا ہے ہم پریشان ہو رہے ہیں آپ کو بھی مشکل پیش آتی ہے مطلب یعنی آگر کچھ رہے ہیں ابھی آپ پیچھے سے آئیں پیچھے سے میں کونے پہ ہی رہتی ہوں اور ہمارے تستام نہیں ہے اب یہ بتائیں بچوں پہ جرسین لگیں گے دو دن پہلے یہ گڑھے لائن بلوگ ہی تھے کوئی کنٹونمنٹ کا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہوا جس سے بھی بات کر رہی ہوں ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ سب کام اپنی مدد آپ بھی بچارے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو دیکھیں پروپیٹی کے ریٹ اتنے ہائی ہوگا اور بندہ شیفت ہونے کا سوچے بھی تو نہیں ہو سکتا دن میں دن پروپیٹی کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں بتائیے پر بندہ جائے تو جائے کہاں آپ کا واپسی پہ رات کے وقت میں رات گئے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ نے ہر صورت میں مغرب سے پہلے پہلے واپس آجا ہے کتائی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کبھی رات کے وقت آنا پڑتا ہے کبھی خودانا غاستہ جس طرح یہ نالا کھلا ہے کبھی ڈرنی لگتا کہ خودانا غاستہ آجا ہے خود آپ کی موٹر بائی کس میں چلی ڈر تو لگتا پر کیا کرے مجبوری ہے ہم نے خود سویٹ لائٹ اپنی اپنی پرسنل لگائی بھی ہے سویٹ لائٹ ہے ہی نہیں اس پوری گلی میں نہیں ہے آپ یہاں سے کھڑے ہو کے ویو دیکھیں گی آپ کو سویٹ لائٹ ایک بھی نہیں دکھے گی اور اس علاقے میں سوچ سکتی ہوں کہ کیسا بغیر سویٹ لائٹ کے یہ علاقے یہ میرا کھر کا کون ہے یہاں سے سنیچنگ ہوئی ہے موبائل کی اسی وجہ سے ہم لوگ نے پر کیمرا سائٹ تقریبا دو ٹھائی بچے گٹا دن میں رات میں بھی دن میں ایسے جنگل بنا ہوگے تو پھر جنگل کے کانون تو بنیں گے نا یہاں پہ پھر بارل ابھی میں ایک چھوٹی سی بریک لینے کیلئے جا رہی ہوں بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید آپ کو یہاں سے بتائیں گے میرے ساتھ رہے گا بریک کے بعد خوش آمدیت ضرع ایک نظرہ آپ کو اور دکھا دوں میں آپ شرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کتنے غیر محفوظ ہیں اس جگہ پر صرف آپ کو ایک نظارہ دکھانے کے لیے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ نالا اور یہ ہے وہ جھاڑیاں دیکھ کے خدا کی قسم خوف آ رہا ہے کہ یہاں سے پتہ نہیں کب کیا چیز نکلائے کچھ پتہ نہیں چلے گا حشرات الارسا بچھو کنفرم یہاں پر موجود شکر ہے ان میں بوٹ پین کیا ہی تھی تو تفاقیہ ہے کہ بوٹ پین کیا آگئی تھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے اور اس میں خدا نہ خواستہ ایک چنگاری اگر اس پر بھڑک گئی تو یونیورسٹی سے آئے دن جو گلشن میں اور آس پاس کی علاقوں میں دیکھا ہے نا آپ نے پچھلے دنوں کتنی رانگ جمع ہوئی ہوتی تھی جھاڑیوں میں آگ لگ جائے گتی تھی بلکل اسی ٹائم کی جھاڑی ہیں اس میں سے خوشک اور تر دونوں جھاڑیاں موجود ہیں اور یہ جو میں اصل چیز آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میں آپ کو صرف یہاں سے اپ ڈیٹ نہیں کر رہی ہوں اب میں جب ادھر آؤں گی نا تو آپ کو مبارکو یہ لوگوں کا گھر ہے جی ہاں یہ ان کے گھروں کے کہتے ہیں نا کہ کسی گھر کے لپے سڑک ہوتی ہے تو وہاں پر اس گھر کے کھیمل زیادہ ہوتی ہے اب یہاں پر میں کیا کروں کہ یہاں پر لپے جنگل ہے یعنی گھر کے اندر ہی اچھا اب آپ ایک اور چیز دیکھئے یہ جھاڑیاں بغیرہ اور اس طرح کا محول ہوتا ہے یہ جو ڈکیتی سنیچنگ کرنے والے جو شرپسند ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی آماجگاہ ہوتا ہے بڑا فیور کرتا ہے ان کو یہ محول سب جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کچھی آبادیوں سے ہم کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں جھوپڑیوں سے ہم کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں جتنے بھی کریمنلز ہوں گے یہاں پہ آپ کو ملیں گے چاہے وہ کچھی آبادیوں اب یہ وہ گھر ہے اب آپ کو دکھا دوں یہ دکھاؤ یہ گھر ہے یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے یہ ان کے سکر ہم کارٹ پوزشن میں کھڑے ہوئی ہیں اور اس سکر یہ ان کا گھر کتنا محفوظ ہوگا اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ یہ دیکھئے یہ انہوں نے اب جانیاں لگائی ہیں کیونکہ اس سے پہلے کئی دفعہ لوگ کود کے آ جاتے تھے اندر اب یہ جگہ اس جگہ کی آپ ذرا نزاکت کو آپ ذرا دیکھئے کہ جالیے لگانے کے باوجود اتنا کھلا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ادھر آ سکتا ہے آگ لگ سکتی ہے جانور آ سکتا ہے کیڑے مکوڑے ساپ بچھوں نیولے تو اکثر ہی نکل آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بچارے جو ہیں نا یہ غلط نہیں کہہ رہے اور پر سے ان کو کوئی ایک سہولت اگر میسر ہو تو چلو بندہ اس سہولت کی جو ہے وہ صدقے جو ہے وہ رہنے کے لیے تیار ہو جائے یہ میں صرف آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ان لوگوں کے گھر کی حالت ہے یہ ایسے ان کو کوئی ایک ایسی سہولت میسر نہیں ہے جس کے لیے میں یہ کہہ سکا ہوں کہ چلو کم سے کم ایک سہولت میسر ہے ایک سہولت ان کو میسر نہیں ہے جس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی ہے آپ نے ایسے حال میں اپنے شہریوں کو رکھنے پر مجبور کیا ہے دیکھیں میں آپ سے یہ آپ کا چکے کار پورشن ہے میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ انڈی آپ سے بھی چاہوں گا مجھے صحیح طریقے سے آپ پہلے بھی آپ بتا رہی تھیں مجھے یہ بتا رہی ہے کہ رات کو خوف نہیں آتا ایسے خوف آتا ہے ایسے کتے بھوکتے ہیں اور ساپ بہت ہی برا حالیں یہاں اور مچھے ہیں پہلے تو دوائی کے لیے آتے تھے چھڑکنے کے لیے آپ تو دوائی چھڑکنے کے لیے بھی نہیں آتے آپ کو بتا رہی ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ساپ کراچی کے لیے ایسے کے لیے کہتے ہیں اس میں کوئی مقایت نہیں آتی ایسے کے لیے یہ منظر ہے کوئی سونای نہیں ہے آپ کو حلی ہے آپ کو انڈی این کھڑکنے کے لیے پہلے چھڑکنے کے لیے تو جب آپ آئیںڈی آپ به ایسے حالات یا آپ کے لیے ایسے حالاتیں کیا تھوي بھائی ایترہال شکل عبیلے میرے میں نے ساتھا کام کرے کیونکہ اس کے لیے لوگ جسعت ہم نے گھرس کوئی جس کے کھراؤں گیا ہے پلس میں موائلوں کے کھراؤں گیا ہے کوئی پلس نام کی کوئی یہاں پر فورس ہے کوئی آتا نہیں ہے ہم لوگ بہت گئر ویڈیویں ہیں یہ کیونکہ مرتبہ کھراؤں گیا ہے مگر کوئی سنوائی نہیں ہے چھپ جاتے ہیں تاکو جا کے کھر سامنے سے کھٹا کیا ہے تو آپ مجھو یہ بتائیں کہ کوئی پلس آتی ہے کوئی دیکھنے کے لئے کوئی پلس آتی ہے مجھے بتائیں یہ جھوپڑیاں یہاں پہ جو اتنے عرصے سے ہیں ہم نے کہا ہے کہ کوئی چھوپڑیاں کو ہٹانے کیلئے ہے کئی نہیں نہیں کئی نہیں ابھی ابھی تازی تازی پیچھے لگی ہے ابھی تازی تازی پیچھے سائٹ پہ کھلی جگہ راکھا ملے جائے اس سے پہلے بھی لگی تھے مہلے والا نے چھوڑ چھوڑا پہ تو وہ ہڑ گیا ہے وہ بچھے بیٹھا تسکتے ہیں برابر میں ہمارے بیٹھال دیا ہم نے منع بھی کہ نہیں بیٹھو یہاں کہنے ہی جن کا پلات ہوں انہوں نے بٹھا لائے ہمارے کو میں وہی تو بتا رہی ہوں کہ جب آپ کو کوئی ڈسپیوٹڈ کوئی پلات ہو یاد رکھئے گا کہ جو جگہ جو پلات جو خالی جگہ جو گراؤنڈ اگر وہاں پر اچانک آ کر رات و رات جو ہے وہ چھومنیاں ڈال دی جاتی ہیں اور وہاں پر بیوی بچوں سمجھے پتب پورا پورا خندانہ کرنا شروع ہو جائیں سمجھنے کہ وہاں پر دال میں کچھ کال ہے یاد رکھئے گا یہ ماری ہوئی بات ہے دھوڑیاں جلاتی ہیں اتنا دھوڑا آتا ہے آپ یہ گھریں کمرے میں آپ بیٹھ نہیں سکتی آگئے دھوڑ گئے ان کی پچاری کا زمین کفرز ٹوڑ گیا بھٹ گیا بھٹ گیا بھلکل دیکھیں آپ آپ ابھی بھار سے دیکھیں دھوڑ ساری کالی ہو رہی ہے آپ کتھ کہیں گی کیا کریں کہیں تو سارے ہمارے گھر بلکل گئر محفوظ ہیں اور ہمارے گھروں کی طرف آگے آ جاتی ہیں چھومپڑی والے میں سی کام کرتے ہیں چھومپڑی والی گھر کا کام کرتے ہیں اور چولا اور لکڑی وغیرہ جلاتے ہیں جس سے بچے بھی لکڑیاں جلاتے ہیں ان کے کہتا ہے کہ آپ کو کراچی سے باہر کے کسی جگہ کا یا کسی ایسے ہائی وے کے پاس جو کچھ ایسے علاقے ہیں میں ان کی آپ کو یہ کہانی نہیں سنا رہی ہوں یا دکھاری ہوں کہ میں آپ کو کراچی کا جو دل ہے کلستان جوہر بلوک بارہ جس کو کسی زمانے میں بڑا اچھا مانا جاتا تھا کہ بھئی ہمیں بلوک بارہ ایک اچھا علاقہ ہے اس اچھے علاقے کی کیا اس وقت حالت ہے وہ صرف آپ کو دکھانی ہو اب دل خون کے آسو روئی یا نہ روئی کہتے ہیں آپ نالے کے پاس رہ رہی ہیں اتنا چھے گھر ہوتے ہوئے لوگ یہی کہیں گے نالے کے پاس رہی ہیں نالے کا حاشر دے کے کیا رہا ہے لوگ آتے ہیں ہمیں شرمندی ہوتی ہے نالے کے ویس یہ ہے گمنام نالا ہے اس کا بھی کوئی مطلب میں نے معلوم کیا اس کا کوئی نام شام نہیں ہے یہ بالکل گمنام نالا ہے یہ بہت دور سے کنیٹر ہے پھر آسوٹ جیں گیا 얘기를 اس کے بعد ایک اور وہ ہے پھر اس میں بھر گیا تھا پانی یہ پورا پھول چلنا تھا یہ پہلے سے زیادہ بہت گند ہوگی پہلے اتنا نہیں تھا پہلے میں آپ کو پتہ نہیں مچھن ڈالنے والے دوا آتے تھے لے کے اور صفائی کراتے تھے اب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے میں آپ سے یہ ترپاست کروں گے کہ خدا کیلئے دروازہ بند کر دیں مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ کبھی کوئی اندر ہی نہ ویسی ہمارا ہی موجودگی میں ہی نہ آ جائے جتنی حلہ شیری کے ساتھ یہ یہاں پہ تکیتیاں ہو رہی ہیں ہمارا ڈل لگتا ہے کہ ابھی ہم نے بچار ہے کسی نے ہمارے کوئی موک کر آئے تو ہم بنایا ہمارا 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 ہمیں تو آئی دن ڈل لگتا تھا آپ ہمارے دل سے پوچھیں میں تو بہت انسلٹ اپنی فیل کروں گی کہ اکر میری موجودگی میں کیمرے کی موجودگی میں یہاں پہ کوئی کوئی کود کے آگر آ گیا کیونکہ اتنے نڈر ہو چکے ان کو پتا ہے کہ پولس نام کی تو کوئی یہاں پر ایسی فورس ہے ہی نہیں کہ جو ٹریبل کر سکے جو پیٹرولنگ کر سکے یا ہمیں کوئی پکڑ سکے یہاں پہ جب جس کا دل چاہتا ہے کانون کی دھجیاں بگھیرتے ہوئے کبھی کوئی چھوپڑی دال رہا ہے کبھی کوئی نالے کے اندر جو ہے وہ جانور پھینکے جا رہا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ جو سڑے گا جانور گھدا یہ کوئی چھوٹے موٹے ہی جانور نہیں گھدا گا ہے کتا ہر کوئی جو ہے وہ یہاں پہ اور میں ابھی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سنالے کی سفائی کر لیں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا یہاں پہ جس کے سب کہ یہ نالا ہے نا یہ کچھ معاملات کے لیے بڑا سازگار ہے کسی شرپسندانہ کاروائی کے لیے آپ اس کو ساف کریں گے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا پھلانگ پھلانگ کیا ہے جب یہاں پہلے جوپنیاں ڈالی ہی تھی تو لوگوں نے ہنگاما مچایا سب کچھ کر رہا پھر کچھ نے کچھ بن اب دیکھیں مجھے یہ گن ہو گئی ہے کیا کریں کسی سے کیا بول سکتے ہیں ہمیں تو خوف آتا تھا ہم لوگ بس کہاں جائیں اتنے ہماری حصیت نہیں ہے حالانکہ سامنے مجھے کسی پارٹی کا جھنڈا نظر آ رہا ہے دھور ہے کچھ صحیح طرح پتا نہیں جل رہا کس کا جھنڈا ہے لیکن بھارا جھنڈے جو ہے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ نہیں وہ مجھے کسی پارٹی کا جھنڈا لگ رہا ہے پیچھے جو ہے نا ادھر رپیلو وال کے پیچھے جو ہے بالکل دور سے وہ مجھے کوئی جھنڈا نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے مجھے سب سے پیچھے جھنڈا نظر آ رہا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے پاکستان کا سب زلالی برچم مارچ کا مہینہ اور مارچ میں 23 مارچ بھی آتی ہے آپ کو پتہ ہے اور ہمارا جو حب الوطنی کا جذبہ ہوتا ہے مروج پہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اس میں ظاہر یہ کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں خدا کے لئے ہمارا اتنا پیارا جو ملک ہے ہمارا اتنا پیارا جو شہر ہے اس کو خدا کے لئے شہر اور ملک رہنے دیں خاص طور پر یہ شہر قائد جو ہے اس کا واقعی میں کوئی وارس نہیں ہے اور وارس نہیں ہے تو میں یہ بات صرف خالی کلامی آپ سے نہیں کر رہی ہوں اس وقت جو میں نے آپ کو حالات دکھائی ہے یہ وہ بیچارے ہیں جو کسی کا گریبان نہیں پگڑ سکتے میری طرح یہ کسی کا گریبان نہیں پگڑ سکتے یہ جو ہے نا ان کو کوئی بھی آکے جو ہے وہ اگر دو سخت باتیں کہے گا تو یہ بیچارے ہیں اتنے شریف لوگ ہیں کہ یہ جا کے کونے میں جا کے بیٹھیں گے ان کے ساتھ کتنی بھی زیادتی ہوتی رہے آج بھی ان کے پاس چلو ہمارا پلیٹ فارم تھا تو انہوں نے ہمیں آواز دی لیکن ہم بھی نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہاں پر ان کا یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے آج آپ کو میں نے دکھا دیا کہ یار یہ بلوگ بارہ گلستانی جوہر کا یہ اس وقت عالم ہے یہ گمنام نالا ہے ان کے سروں کے اوپر بہر آئے خدا نہ خواستہ یہاں پر مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کتنی موٹر سائیکلیں گرتی ہوں گی گاڑیاں گرتی ہوں گے لوگ گرتے ہوں گے اس کے اندر کیونکہ مجھے تو خود یہاں سے نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا تو یہ آپ نے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر یہی تیعہ آپ نے کیا ہے کہ بھئی اسی طریقے سے رہنا ہے اور نہ قانون آپ کی مدد کرے گا نہ آپ کا کوئی جواب کے پانی اگر گھٹر کھوانا آ رہا ہے تو آپ تب بھی آپ کو شکایت کرنے کی کیونکہ میں نے دیکھا یہاں پر ریسیف شدہ درخواست ہیں جن کو ریسیف کیا گیا دیکھا گیا کہ یہاں پر اتنا بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود کوئی عمل درامت نہیں ہوا تو اگر ایسا ہی ہے تو کیا آپ یہ کہ سکتے ہیں یا پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس علاقے کو کراچی سے کار دیا گیا ہے پھر تو یہی مطلب ہو سکتا ہے اور اگر بالی وارث کوئی حیرہ اس علاقے کا بلوک بارہ آتا ہے گلستار جور کا تو بھائی ذرا ایک دفعہ آ کے یہاں پہ دیکھ لیں یہ والے حالات آپ کے زیر انتظام یہاں پہ چل رہے ہیں اور رہی بات اس چیز کی کہ ہم یہاں پہ کیا کرے ہم نے آج آپ کو دکھا دیا نا آج ہم آپ کو دکھا کے جارے ہیں اور امید ہے اور ابھی بھی مجھے امید ہے بہت وسی پیمانے میں مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پرگرام کے بعد یہاں پر کوئی اس پہ عمل درامت ہوگا نہیں ہوگا سو دفعہ اگر مجھے یہاں پہ آ کے پرگرام کرنا پڑا اور کسی کو لے کر اگر آنا پڑا میں آنگی انشاءاللہ تعلی اپنی ٹیم کے ساتھ آج تو صرف میں آپ کو دکھا کے جاری ہوں کہ اگر آپ کو پتا نہیں تھا یہ میں نے آپ کو حالات دکھا دی ہیں اے ٹو زی کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہوں گی کیونکہ پرگرام کا وقت ہی طرح ہے ورنہ آپ کو دکھانے کو تو اتنا کچھ تھا یہاں پہ اتنا مسائل تھے کہ یقین کریں کہ دیکھ دیکھ کر کہ لوگ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کوئی کرمینل لوگ تو ہے نہیں یا کوئی کالا دھندہ کرنے والے تو لوگ ہیں نہیں کہ ان کے پاس ایک جائدات یہ ہو چلو اگر یہاں پہ یہ مسئلہ ہے تو چلو دوسرے والے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں یہی پونجی ہے ان کی یہی پہ رہنا یہی ان کی مجبوری ہے اور ان کے تو وہ مثال ہے کہ ساپ کے موں میں چچوندر نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے یہ والی ویچاریوں کی مثال ہے تو ابھی میں یہاں سے جاری ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے یہ میرا پرگرام نشر ہوگا یہ نوٹس میں آئے گا اور اگر نوٹس میں نہیں آئے گا تو میں تو نوٹس کری چکی ہوں میں تو انشاءاللہ آتی رہوں گے یہاں پر وزٹ کرتی رہوں گے جب بھی ہم مجھے بلائیں گے جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا اور کچھ نہیں تو پہلے بسم اللہ کر دیں آپ یہاں پر فمیقیشن سپری سے اور کچھ نہیں تو کم سے کم فمیقیشن سپری تو کروا دو بھائی اور پولیس متحرک ہو جائے یہاں پر یہ یاد رکھئے گا ٹکیتی یہاں سے جہاں بھی ہوئی اس علاقے میں کوئی سنیچنگ ہوگی یا کوئی بھی ایسی کرمینل یہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی آپ پریو زمان نہیں ہوں گے کسی بھی صورت میں یاد رکھئے گا ایک دوسرے پر مت ڈالیا گا یہ فلاں تھانے کا جو ہے وہ مسئلہ ہے یا جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ کہے گا نہیں نہیں یہ اس تھانے کا مسئلہ ہے پھر ہم سارے جو تھانے ہیں نا ہم وہاں پر بھی جائیں گے یاد رکھئے گا بارال اس وقت کے آنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ سے جو ہے وہ اجازت طلب کروں اپنی ٹیم کے ساتھ مجھے بھی ٹیم کے ساتھ دیجئے چاہتا اللہ ہونے کے بعد